الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد محترم مشاہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جس کے اندر توبہ پر توبہ استغفار پر زور دیا گیا ہے انسان گناہوں کا مجموعہ ہے گلتیاں ہوتی رہتی ہیں گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جیسی گلتی ہو فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور تاخیر نہ کرے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوَهَا یعنی جہاں کئی بھی ہو اللہ سے ڈرو اور جب گناہ ہو جائے تو نیکی کرو جو اس گناہ کو مٹا دے گی یعنی جیسی گناہ ہو نیکی کرنا چاہیے اور نیکی میں ہمیں سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف روجوع کرنا چاہیے اور نیکی کے عمال کرنا چاہیے اگر آدمی گناہ کرتا رہے اور توبہ استقفار نہیں کرے تو اس کے لئے بڑے خطرات ہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے کوئی نہیں جانتا ہے اور اچانک موت آگئی پھر کیا ہوگا اللہ کے سامنے کس مو سے ہم جائیں گے گناہوں میں لطپت ہیں اس لئے جب بھی گناہ سرزد ہو فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف روجوع کرنا چاہیے تاکہ ہماری گناہ ماف ہو جائے اور نیکی کے عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے میں ان گناہوں کو میٹا دے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الحسنات یزہ بن السیئیات بے شک نیکیاں گناہوں کو میٹا ڈالتی ہیں یعنی آپ کے اوپر گناہ ہیں تو آپ نیکی کرتے جائیں نیکیاں آپ کے گناہوں کو کم کر دیں گی میٹا دیں گی اس کو ختم کر دیں گی اور انسان تو خطا کا پتلہ ہے گلتی سردد ہوتی رہتی ہے کبھی جانتے ہوئے کبھی نہیں جانتے ہوئے اس لیے ہمیشہ توبہ استقفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نسا کی آیت ہے جس آدمی سے گلتی ہو جائے یا آپ نے اوپر ظلم کر بیٹھے پھر اگر وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ کو بکشنے والا مہربان پائے گا یعنی گناہ کے بعد اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ استقفار کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو بکشنے والا مہربان پائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اسے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو وہ سمجھ رہا ہے کہ میری گناہوں کو معاف کرنے والا صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کوئی بھی آدمی گناہوں سے پاک نہیں ہے کتنا ہی اچھا آدمی ہو پرہدگار آدمی ہو نیک آدمی ہو لیکن گناہ تو سب سے سردد ہوتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُّ بَنِيَادَمْ خَتَّعَ وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ اَتَّوَابُونَ یعنی ہر انسان خطہ کا پتلہ ہے اور بہترین خطہ کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں کُلُّ بَنِيَادَمْ خَتَّعَ یعنی تمام انسان گناہگار ہیں گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن سب سے بہترین آدمیوں ہیں جو توبہ استقفار کرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسرار نہ کرے یہ بہت بڑی بہت ہی بری عادت ہے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اسرار کرتے ہیں اسی پر باقی رہتے ہیں جیسے مال لیجیے کتنی لوگ ہیں نماز پر نماز چھوڑ رہے ہیں ان کو حساسی نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے نماز پر نماز چھوڑتے جا رہے ہیں بعض لوگ ہیں جھوٹ بول لیں ہیں بعض لوگ ہیں سود کھا رہے ہیں بعض لوگ لوگوں کے حقوق کو مار رہے ہیں تو میرے بھائیوں دوستو ان سب چیزوں سے آدمی کو توبہ استقفار کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور مسلمانوں کی صفت متقیوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَمْ يُسِرُّ وَلَمَا فَعَلُوا وہ اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے یہ علی عمران کی آیتیں کہ جو متقی ہوتے ہیں پرندگار ہوتے ہیں اچھے انسان ہوتے ہیں وہ اپنی گناہوں پر اسرار نہیں کرتے اسی پر کھڑے نہیں رہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہیں ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استقفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا تو جان بوچ کر کے ہم یہ نہ کریں کہ ہم گناہ کریں لیکن گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں کبھی ہاتھوں کا گناہ کبھی پیروں کا گناہ کبھی آنکھوں کا گناہ کبھی زبان سے کوئی بات نکل گئی کبھی عملی اعتبار سے ہم کسی کا حق نہیں ادا کیے کبھی حقوق العباد میں کمی تو کبھی حقوق اللہ میں کمی بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں اس لئے ہم سب کو ہمیسے توبہ کرنا چاہیے گناہوں پر نادیم ہونا چاہیے اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں گناہ کر کے اللہ تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کوئی شخص سے ویران اور بے آب و غیات جنگل میں سفر کر رہا ہو جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس کا زادہ راہ اٹنی پر ہو اٹنی پر سفر کر رہا ہے اٹنی پر سفر کھانا پینا بادے ہوئے ہیں اور اس جنگل میں دوپہر کے وقت ایک درکت کے نیچے آرام کرنے کے لئے بیٹھ گیا اور اٹنی بھی وہیں بات دیا اور پھر سو جاتا ہے چاہنے کو اٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ گائب ہو جاتی ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا اٹنی ہے ہی نہیں ہے تو کہتا ہی تو نہ تو یہاں پانی ہے نہ کھانا ہے نہ کوئی آنے والا جانے والا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے حصول کا چنانچہ وہ اٹنی کو کھوچتا ہے ادھر ادھر لیکن وہ کہیں نہیں ملتی ہے پھر تھک مار کر کے آکے سو جاتا ہے کہ چلو اب تو مرنا ہی ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اور سہرہ میں ہوں پھر وہ جب آ کر کے اس درگ تکے نیچے سوتا ہے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہیں تو اسے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں آپ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی تو اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے توبہ استخدار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ خوش ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں توبہ سے شرم نہیں کرنا چاہیے بات اپنی شیطان کہتا ہے ابھی اتنی جلدی گیا ہے کر لیں گے توبہ کر لیں گے نیک عمل اتنی جلدی گیا ہے شیطان کی بات نہیں سنا چیئے فوراں توبہ استخدار کرنا چیئے اچھے توبہ کی قبولیت کے کچھ شرائط بھی ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ ایسے نہیں ہوتا ہے اس کے کچھ شرائط ہیں امام نظیر رحم اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر توبہ کا معنی روجو اور واپسی ہے لہذا توبہ سے مراد گناہوں سے روجو ہے اور اس کی تین شرطیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دیں گناہ کرنے والا گناہ کو ترک کر دیں دوسرے یہ ہے کہ اس پر نادیم ہو جو گناہ کر رہا ہے اس پر نادیم ہو شرمندہ ہو ایک تو ترک کر دیں اور کہیں مطلب یہ گناہ ہو گیا نہیں ہونا چاہیے میں نماز چھوڑتا رہا ہے نہیں چھوڑنا چاہیے نادیم ہو رہا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں کوئی گناہ کر رہا ہے تو آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر گیا اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا چھوڑ بھی دیں نادیم بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے تب جا کر کے اس کا گناہ معاف ہوگا اور اگر حقوق و عباد سے متعلق ہے تو اس کو دے بھی واپس بھی کرے اپنے بھائی کو راضی بھی کرے یعنی معاملہ اللہ سے نہیں بلکہ بندے سے ہے تو پھر اس کو راضی کرے یعنی چار شرطیں ہو جائیں گی پھر بندے سے ہے تو تو میرے بھائیوں دوستو یعنی گناہ کو ترک کرنا اس پر ندامت کا ادھار آئندہ نہ کرنے کا عدم یہ سب چیزیں اگر توبے میں ہیں تب تو توبہ قبول ہوگا اور نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہی توبتا نسوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ ماف کر دے گا یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں اور امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا اور ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق ادا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو توبہ استغفار کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین